سن دو ہزار بارہ کو میرے پتا جی ایکسپیر ہو گئے دوستو اور پیچھے چھوڑ کر گئے تو یہ آرسی ایم بزنس آج ان کی محنت کے قارن یہ روی شرما جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے پوری زندگی بدل گئی میری آج میری لائف اسٹیل بدل گئی میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلا میرا ہے ہلو میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلا میرا ہے آرسی ایم کے قارن میری کولونی کی سب سے لمبی کار میرے پاس ہے آرسی ایم کے قارن ہلو مہینے کے پندرہ دن مہینے کے پندرہ دن 32,000 فٹ کی اچائی کے اوپر لنچ بریک فاسٹ اور ڈینر کرتا ہوں میرے دوست 32,000 فٹ کی اچائی سمجھ گئے سمجھ گئے یہ زندگی اس بزنس نے میری پتا جی کی محنت کے قارن میرے کو دی آج جب اپنی کولونی سے اپنی لمبی کار لے کے نکلتا ہوں تو پڑوس والے انکل اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے بولتے ہیں کہ تُو نے جندگی میں کیا کیا اس روی کو دیکھ کتنی لمبی کار میں گھوم رہا ہے تو پڑوس والا بیٹا اپنے پاپا کو بولتا ہے کہ پتا جی تھپڑ تو مار دی بہت اچھی بات ہے آج سے لگ بگ سولہ سال پہلے اس کے پاپا آرسیم بتانے تھے جب سمجھ میں نہیں آیا تھا گیا تب سمجھ میں آ جاتا تو آج میں بھی کار میں گھوم رہا ہوتا اس بات سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج آج اگر آرسیم سمجھ میں آ گیا تو بھوشیم آپ کا بیٹا کار میں گھومے گا لیکن اگر آج آرسیم سمجھ میں نہیں آیا تو یاد رکھنا کسی کی لمبی گاڑی دیکھو گے اور اپنے بیٹے کو یہی کہو گے کہ تیرے پاپا کے پاس بھی آرسیم آیا تھا تیرے پاپا نے نہیں کیا اس کے پاپا نے کر لیا آج اس کی جندگی بدل گئی وہ لمبی کار میں گھوم رہا ہے میرے بھائی یہ آج میری کولونی کے اندر ہوتا ہے میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلہ میرا ہے سب سے لمبی گاڑی میرے پاس ہے جندگی بدل کے رہ گئی لیکن آج پڑو سے ہی کام کر رہا ہے جو پچھلے سولہ سترہ سال دن پہلے کرتا تھا آج بھی نوکری پر جاتا ہے اور نوکری سے آتا ہے اور ہم پندرہ دن کام کرتے ہیں اور پندرہ دن آرام کرتے ہیں یہ ہے آر سی ایم بزنس کی طاقت جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے میرے دوست بتائیے ڈیسیجن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں کروگے تو کروگے کیا آپ بتا دو آر سی ایم نہیں کروگے تو کیا کروگے جو کر رہے ہو وہی کروگے رائٹ اور جو کر رہے ہو اس سے زندگی بدلتی ہے تو میں خود کہتا ہوں آر سی ایم مت کرو لیکن اگر اس سے زندگی نہیں بدلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آر سی ایم کر لو کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے پانے کے لئے بہت کچھ ہے آپ کو کروڑ روپے نہیں لگانے آپ کو اربو روپے نہیں لگانے آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا آپ کو ڈیسیجن بدلنا ہے میرے دوستوں بچپن سے بچپن سے حلدی دھنیا مرچی تیل کھاتے آ رہے ہیں بچپن سے ہمارے سے پہلے ہمارے دادا نے خریدا ان کے پڑ دادا نے خریدا آج تک جو بھی سمان خریدتے آ رہے ہو کسی نے کسی کو کروپتی مناتے جا رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جی کہاں سے لے کے آتے ہو سمان بجار سے تھوڑی سی پچھر دکھاتا ہوں تھوڑی سی دھیان سے دیکھے گا اس کو آگیا جائے گا ایک بار اس کو آگی لےئیے بھئیہ نین تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بہت سمجھ باری ایک نہیں آ رہی ہے میری ہلو آپ کو اس کا تھوڑا سا مارکٹنگ پلان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا بڑی پیاری چیز ہے آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ایسے ہی بتاتے ہیں ہم لوگ یہ ہی بتاتے ہیں جی دس روپے کی سوری پانچ روپے کی چیز بنی دس روپے میں مارکٹ میں بگ گئی یہ ہی بتاتے ہیں ہم لوگ پانچ روپے بچولیوں کے پاس سلا گیا یہ ہی بتاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا تھوڑا دھیان سے ہمارے دیش کی آبادی کتی ہے ایک سو ایک سو بیس کروڑ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا آپ کو اس پانچ روپے کی طاقت کو دکھا رہا ہوں یہ پانچ روپے کیا کام کرتا ہے ہمارے دیش کی آبادی ہے سو کروڑ راؤن فگر میں لے لیتے ہیں آپ روز سب اٹھتے ہو سب اٹھتے ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہو برش کہاں سے لاتے ہو مارکیٹ سے بجار سے کتے روپے کا آتا ہے بیس روپے کا آتا ہوگا ہلو بیس روپے کا آتا ہے جی بیس روپے کا برش آپ لوگ سب روز سب اٹھتے ہو اور بجار سے لے کے آتے ہو آپ نے کتا روپے جیدہ دیا بیس روپے کی مارکیٹ کا برش ہے آپ بجار سے لے کر آئے آپ نے کتا روپے جیدہ دیا اس برش پہ دس روپے کتا جیدہ دیا جی دس روپے تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا آپ نے دس روپے جیدہ دیا اور سو کروڑ کی آبادی روز سبح برش کرتی ہے سو کروڑ کی آبادی انٹو دس روپے اس ایکل ٹو ایک ہجار کروڑ روپے ہماری جیب سے نکل گیا کیسا لگا اب برش خریدہ ہے تو اس کے اوپر کیا لگاؤگے پیسٹ پیسٹ کہاں سے لے کر آتے ہو بجار سے تیس روپے کا پیسٹ آتا ہے پندرہ روپے جیدہ دیا اور وہیں سو کروڑ کی آبادی نے پھر برش کیا پندرہ روپے ایکلٹو پندرہ سو کروڑ روپے ہماری جیب سے پھر نکل گیا کیسا لگا بھائی بات سمجھ میں آرہی کیا نیند آرہی ہے بھائی ہے جی آرہی ہے نا کتنا روپے نکلا اب ناتے بھی ہوں گے سابون کانسے لاتے ہو پھر بجار سے لے کر آتے ہو میری بات کو دھیان سے سمجھنا میرے بھائی ہم صبح سے شام تک کم سے کم ہزاروں پڑک بجار سے لے کر آتے ہیں جس کا نتیجہ دیکھو کیا ہونے والا ہے سو کروڑ کی آبادی سابون بجار سے لے کر آتی ہے اگر بیس روپے کا سابون آتا ہے تو آپ نے پھر دس روپے جیدہ دیا اس سے آگے نہیں بتاؤں گا اگر سارے دن کی کیلکولیشن بتا دی تو پاگل ہو جاؤ گے آپ صرف اٹھے آپ نے برش کیا اس پہ پیسٹ لگایا اور نہائے ہماری جیب سے پیسہ نکلا لگ بگ 3500 کروڑ روپے اور یہ 3500 کروڑ روپے نکل کے ان بچولیوں کی جھیب میں چلا گیا جس کا نتیجہ ہے یہ لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان کے بچے بڑی بڑی سکولوں میں پڑتے ہیں یہ لوگ ویدیشوں کی یادرہ کرتے ہیں گریبی کیا ہوتی ہے انہیں نہیں پتا ہوتا ان کے بچے بڑی بڑی سکولوں میں جاتے ہیں یہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے اور آپ اور میں جو ان کو یہ کروڑا روپیہ دیتے ہیں یہی پہ پڑے پڑے سڑتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں سمجھوتا کرتے رہتے ہیں لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں بیگ مانگتے رہتے ہیں ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ادھار مانگتے رہتے ہیں لون مانگتے رہتے ہیں اور لون چکاتے چکاتے ایک ان بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہیں یہ ہے ہمارے مارکیٹ کا کڑوا سکتی ہے جسے ہم نہیں سمجھنا چاہتے کیسا لگا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ باشا نہیں سمجھتے کوئی ریکشن آئے گا نہیں تو مطلب صحیح بات ہے کیا اتنا سنناٹہ کیوں ہے بھائی ہے جی کیسا لگ رہا ہے میری بات کو دھیان سے سنیے گا یہ وہ پیتیس سو کروڑ روپیہ ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں اور ہم دیتے رہیں گے ہم نے دیا ہمارے دادا نے دیا ہمارے پڑ دادا نے دیا ہمارے بچے بھی دیں گے اور ان کے بچے بھی دیں گے دینا تو پڑے گا دینا تو پڑے گا اور آر سی ایم کہتی ہے اس پیتیس سو کروڑ کا چالیس پرسنٹ پیسہ اگر میں آپ لوگوں میں باڑ دوں کتہ ہوتا ہے جی راؤنڈ فگر میں لے لیتے ہیں بارہ سو کروڑ روپیہ یہ بارہ سو کروڑ روپیہ اگر آر سی ایم ہم لوگوں میں باڑ دیتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم پاگل بنانے آگئے ہیں اور دکان والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاگل نہیں بنا رہے ہیں اب دماغ خود لگا لو کہ پاگل کون بنا رہا ہے پیسہ تو جائے گا اس دکان سے نہیں خریدو گے تو اس دکان سے خریدو گے پیسہ تو دینا پڑے گا اور جب دینا ہی ہے تو آر سی ایم کیوں کیوں نہ دو میرے بھائی